نحمد و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 126 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جِعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الزَّمَرَاتِ مِنَ الزَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْجَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ قَفَرَ فَأُمَتِّيُهُ قَلِيلًا ثُمَّا أَزْدَرُّهُ ثُمَّا أَزْدَرُّهُ إِلَى عَذَابِ الْنَّارِ وَبِئْسَ الْمَسْوِيرُ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امان کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخر کار اسے عذابِ جہنم کی طرف گھسی دوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کے لیے پہلی دعا کیا کرتے ہیں کہ اسے امان کا شہر بنا دے اسلام امان کا دین ہے قرآن امان کا پیغام لے کر آیا آج کیسے مکہ کی بستی میں امان ہے اور دور دراز اور سارے کونے اور چپے چپے کے پھل موجود ہیں موسمی غیر موسمی علاقائی غیر علاقائی ہر طرح کے پھل ہیں وہ بستی جہاں بارش کا کترہ نہیں کوہاں نہیں سنگلاخ زمینے ہیں وہاں ساری دنیا کے پھل اور میوے کہاں سے آگئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ ان کی دعا کی قبولیت تھی نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں قرآنی دعائیں قبول ہوتی ہیں وَإِذْ يَرْفَعُوا إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبُلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرمالے تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے آیت نمبر ایک سو اٹھائیس رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّتَمْ مُسْلِمَتَ اللَّكَ وَآرِنَا مَنَاسِقَنَا وَطُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ انْتَتَوَّابُ الرَّحِيمِ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کتہیوں سے درکسر فرما تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے جب اللہ سبحانو تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا اور پھر اللہ نے باپ اور بیٹے کو یہ درجہ دیا کہ ہاتھ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی گئی اس موقع پر وہ کیا کر رہے تھے دعائیں مانگ رہے تھے بہت خوبصورت دعائیں ہیں ان آیات کو یاد کر لیجئے کیونکہ کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے وقت دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے ہیں ربنا تقبل منہ تو نمبر ایک کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہوئے دعا پڑنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ نیکی کا عمل صرف کرنا ضروری نہیں ہے اس کی قبولیت کی دعا بھی کرنی ضروری ہے کبھی یہ تقبر اور گھومنڈ نہ ہو کہ نیکی کی ہے بخش دیا جاؤں گا نہیں دعا کرنی ہے اللہ تو قبول کر لینا تو راضی ہو جانا تو بخش دینا ابراہیم علیہ السلام اتنی عطاعت اتنی قربانی اتنی فرما برداری کرنے کے بعد بھی دعا کیا کر رہے ہیں اللہ ہمیں مسلم بنا دینا اپنی اور اپنی ذریعتوں کے اسلام کا فکر یہ فکر ان کو تھی تو کیا یہ فکر مجھے اور آپ کو ضروری نہیں ہے پھر اگلی دعا انہوں نے کیا کی ہمیں عبادت کے طریقے سکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنی اولاد کو یہاں آباد ہی اس لیے کیا تھا کہ یہ نمازی بن جائیں اور جن کے صبح و شام عبادتوں پر مشتمل ہیں وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا آج بستیوں کی بستیاں قرآن و حدیث کی محفلوں سے جڑنے کو تیار نہیں ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہمیں سب پتا ہے ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبادت کے طریقے سیکھنے کی ضرورت ہے اور مجھے اور آپ کو عبادت کے طریقے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اگلی بات کیا کہی گئی وَطُبْ أَلَيْنَا دَرْغُزَرْ فَرْمَا تو یہ کون کر رہا ہے جن کو اللہ اپنا خلیل بنا لیا تھا جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا تھا اور جن کو اللہ نے امامت کا اعلان کروا دیا تھا جن کے ہاتھوں سے اپنا گھر تعمیر کروا لیا تھا وہ بھی توبہ کر رہے ہیں توبہ کرنا تو اللہ کے محبوب بندوں کا شیوہ ہے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُ الْمُتَتَخِرِينَ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے توبو اللہ تم بھی توبہ کیا کرو فَإِنِّي أَتُوبُ کہ بے شک میں بھی توبہ کرتا ہوں فِي كُلِّ يومٍ ہر دن میں اور ایک دفعہ آتا ہے کہ ستر مرتبہ اور ایک دفعہ آتا ہے سو مرتبہ حضرت عبراہیم علیہ السلام توبہ کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام توبہ کر رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام توبہ کر رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ستر مرتبہ سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں اب دعا کر لیجئے آیت نمبر 139 میں آئیں ربنا وابعظ فیہم رسولم فیہم رسولم منہم یدلو علیہم آیاتکا ویعلموہم الكتاب والحکمت ویزکیہم اور اے رب ان لوگوں میں خود انہیں کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سموارے تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے یہ دعا بہت خوبصورت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنی والدہ آمنہ بی بی کے خواب کی تابیر ہوں یہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں قبول ہوئی انہوں نے کہا کہ اے اللہ جہاں میں یہ بستی یہ گھر بنا رہا ہوں انہیں میں سے ایک رسول اٹھانا یہ دعا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شکل میں قبول ہوئی تو کیا اصول ملتا ہے ہمیں یہاں یہ اصول ملتا ہے کہ نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے قرآنی دعائیں قبول ہوتی ہیں آئندہ دعا مانگنی ہے تو نبیوں کی مسنون اور قرآنی دعائیں مانگنی ہے آپ نے ان کو یاد کر لیں اور ان کو مانگیں بھی کیونکہ یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے عرش تک پہنچ چکی ہیں مستجاب ہو چکی ہیں ان الفاظ میں مانگیں اور بہترین بھی ہیں یہ جامع بھی ہیں اور مستجاب بھی ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ آج کے بعد دعا مانگنے کے بعد جلد بازی مت کیجئے گا یہ کس کی دعا ہے؟ خلیل اللہ کی دعا کس موقع پر ہے؟ حرم کی تعمیر کے موقع پر اور دعا کتنے سالوں بعد قبول ہوئی پچیس سو سال بعد چالیس نسلوں کے بعد تو پھر آج کے بعد آپ لوگوں نے دعا کی قبولیت میں نا امید نہیں ہونا مایوس نہیں ہونا جلد بازی نہیں کرنی اللہ دعائیں سنتا ضرور ہے کبھی جلدی اور کبھی تاخیر سے اور جب وہ دیر سے سنتا ہے تو اس میں بھی کوئی خیر یا حکمت ضرور ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دعا کی قبولیت کے آداب سکھا دے اور ہمیں تحمل سے دعائیں کرنے والا بھی بنا دے جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بستی کے لیے ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے لیکن انہوں نے صرف اپنی اور اپنی ضروریت کی بقا کی دعا نہیں مانگی تھی اسلام کی حفاظت کا طریقہ بھی مانگا کہ اللہ میری نسلوں کے اسلام کی حفاظت کے لیے ان میں سے ایسا شخص اٹھانا جو ان کو تیرا کلام سکھائے حدیث سکھائے اور تربیت اور تذکیہ کرے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں کے لیے ایسے فرد کی ضرورت تھی یہ چار کام کرنے والے فرد کی ضرورت تھی تو کیا ہماری نسلوں میں ان کاموں کے لیے کسی فرد کے بغیر اسلام باقی رہے گا آج ہم اپنی نسلوں میں ڈاکٹر بھی بناتے ہیں انجینئر بھی بناتے ہیں دنیا تاریخی تعلیم بھی دیتے ہیں لیکن کسی بھی ڈاپ کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم یا عالمہ بن کر دین کی خدمت کروں گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ضرورت کا اسلام محفوظ رہے تو اپنی نسلوں میں کوئی ایک دعی دین مبلغ دین قرآن کا حامل شخص اٹھانا ضروری ہے اللہ سبحانو تعالی ہمارے اہل خانہ ہمارے بیٹوں ہماری بیٹیوں کو دین کی دعوت کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہماری نسلوں میں حامل قرآن اٹھا لینا مبلغ دین اٹھا لینا اللہ ہماری نسلوں کے ایمان اور دین کی یہ فاسد کے لیے ہماری نسلوں میں دعیان دین اٹھانا اور اللہ ہمیں حکمت اور دانائی اتا کرنا اللہ سبحانو تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا چار نقاطی طریقہ بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے نمبر ایک قرآن کی تلاوت کرتے تھے نمبر دو تلاوت کے بعد قرآن کی تعلیم دیتے تھے وہ لوگ جو عرب کے لوگ تھے جو عربی کو سمجھتے تھے ان کے لیے تلاوت کافی نہیں تھی بلکہ بقائطہ احتمام سے لزوم کے ساتھ تعلیم بھی ضروری تھی تو ذرا سوچیں کہ ہم جو کہ عربی کو نہیں جانتے کیا ہمارے لیے صرف تلاوت کرنا کافی ہے نہیں نا ہمیں قرآن کی تعلیم لینا بھی ضروری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تذکیہ بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سرخفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا بغاری میں حدیث ہے کہ جب ابو سرخفاری نے حضرت بلال کو کہا تھا کہ اے کالی ماں کے بیٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تذکیہ فرمایا تھا کہ ابو سرخفاری تیرے اندر بھی جہلیت کی اثرات باقی ہیں یہ تربیت تھی تذکیہ تھا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت صفیہ کے بارے میں کہا تھا کہ ان کا قدر سرہ پستہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تذکیہ فرما دیا تھا عائشہ تو نے اتنی تلخ بات کی ہے کہ اگر اسے سمندر میں بھی گول دیا جائے تو یہ اس کو بھی تلخ کر دے گی تو یہ تھا نبی کریم کا چار نکاتی طریقہ تئیس سال کے دورانیے میں دنیا کی سب سے بڑے ریولوشن دنیا کا سب سے بڑا چینج اس چار نکاتی طریقے سے آیا اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں اپنا کردار عطا کرنے کی توفیق قطع فرمائے آیت نمبر 130 پہ آ جائیں وَمِنْ يَرْغَبُ أَمِّلَّدِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيْهَا إِلَّا مَنْ سَفِيْهَا نَفْسَهُ وَلَقَدِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السْوَالِحِينَ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے جس نے خود اپنے آپ کو ہماکت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار سوال ہی آیت نمبر 131 پہ آ جائیں اِذْ قَوْلَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَوْلَ أَسْلَمْتُ لِرُبِّ الْعَالَمِينَ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراں کہا میں مالکِ کائنات کا مسلم ہو گیا کیا وجہ ہے ان کا رویہ انداز جو جب جہاں جیسے اللہ نے ان کو حکم دیا اس پر اسلم کے بعد اسلم تو بغیر کسی ڈلے تردد کے گرانی کے بوجھ کے بحث کے شک و شبہ کے سستی اور کحلی کے فوراں اسلم کے بعد اسلم تو یہ ہے وہ بندگی کی شان اللہ کے احکامات سننے کے بعد اطوعنا کا انداز جو اللہ کو پسند ہے اسی رویہ کی وجہ سے وہ چنے گئے تھے اور انہیں آخرت میں سوالحین کی صف میں شامل کیا جانے کا وعدہ ہے یہ ہے وہ رویہ جو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے بحثیت مسلم کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سر تسلیم میں خم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اختیار عمل سے ٹوٹلی سرنڈر کرتیں اللہ کے آگے چھک جائیں یہی ہیں ہمارے رکوع اور یہی ہیں سجود کی تربیت کہ اللہ کے آگے صرف جسمانی طور پر نہیں چھکنا بلکہ عملی زندگی میں بھی اللہ کی اطاعت کرنی ہے چھک جانا ہے کسی شک کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور یہی شانِ مسلمانی ہے اور پھر اگلی آیت میں اگلی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف خود اسلم کے بعد اسلم تو نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے کیا کیا اسے صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کی تاقید اس کا مشورہ اس کی ایڈوائس انہوں نے اپنے بیٹے اور پوتے کو بھی کی آیت نمبر 132 پہ آ جائیں اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وسیعت یاکوب اپنی اولاد کو کر گیا اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں اللہ نے تمہارے لئے یہی دین پسند کیا ہے لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا کیا خوبصورت وسیعتیں ہیں موت کے وقت تک خوبصورت جملے ہیں صرف اپنی نہیں اپنی اولادوں کی بھی فکریں ہیں لیکن آج آج نصیحتیں کس چیز کی کی جاتی ہیں بڑا سا سوئم بڑا سا چلیسوان بیٹیوں کو وراست نہ دینے کی وسیعتیں آج کی وسیعتیں کیسی ہیں اور اس طور کی وسیعتیں کیسی ہیں آیت نمبر ون 33 پہ آجائیں ام کنتم شہداء اذ حضر یاقوب الموت اذ قال لبنیہی ما تعبدون من بعدی قالو نعبدو الہکا و الہ آبائیکا ابراہیما و اسماعیلا و اسحاقا الہ ہوں واحدا و نحن لہو مسلمون پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یاقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کروگے ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں ان گھرانے والوں نے کیا کہا تھا نحنو لہو مسلمون یہ تو نہیں کہا نحنو لہو بریلوی نحنو لہو دیوبندی نحنو لہو وہابی نہیں کہا تھا نا کیا کہا تھا نحنو لہو مسلمون تو میرا اور آپ کا نام کیا ہے یہ آج اچھی طرح یاد کر لیں کہ ہم کون ہیں ہم مسلم ہیں اور مرتے دم تک یہ دعا یاد رکھئے نحنو لہو مسلمون نحنو لہو مسلمون آگے آجائیں آیت نمبر ون تھرٹی فور پہ دل کا امتن قد خلد لہا ما قسبت و لکم ما قسبتم و لا تسالون عم ما قانون یعملون وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لئے ہے اور جو کچھ تم کماؤگے وہ تمہارے لئے ہے تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے اس آیت میں یہ جو فرمایا گیا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لئے ہے اور جو کچھ تم کماؤگے وہ تمہارے لئے ہے یہ قرآن کا خاص اندازہ بیان ہے ہم جس چیز کو فیل یا عمل کہتے ہیں قرآن اپنی زبان میں اسے قسب یا کمائی کہتا ہے ہمارا ہر عمل اپنا ایک اچھا یا برا نتیجہ رکھتا ہے جو خدا کی خوشنودی یا ناراضی کی صورت میں ظاہر ہوگا وہی نتیجہ ہماری کمائی ہے چونکہ قرآن کی نگاہ میں اصل اہمیت اسی نتیجے کی ہے اس لئے اکثر وہ ہمارے کاموں کو عمل و فیل کے الفاظ سے تعبیر کرنے کی بجائے قسب کے لفظیں تعبیر کرتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھنے ان پر عمل کرنے اور ان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ربنا ذلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا لا تُزِي قُلُوبَنَا بَعْدَئِثْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَا إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابِ آمین صم آمین